نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد سامعین کرام آج ہم بات کریں گے کہ شہادت کی کیا فضیلت ہے اور شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے سامعین کرام شہید اس پاکیزہ روح کا مالک ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلن کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا شہارت ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہید کو بے شمار اعزازات سے نوازا ہے قرآن پاک میں اس بات پر تاقید کی گئی ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا بلکہ وہ تا عبد یعنی ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ اپنے پروردگار کا مقرب ہوتا ہے اسے اپنے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے وہ جنت کے عبدی نعمتوں سے لطفاندوز ہوتا ہے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے قرآن و سنت میں شہید کے مقام و مرتبے کے حوالے سے جو ارشادات ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں شہید کی عظمت اور شہارت کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہیں ارشادی باری تعالی ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردو کی طرح مردے ہیں بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں لیکن تم ان حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشادی باری تعالی ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ زندہ لوگ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچیں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے سامعین کرام اللہ تعالی نے شہدائیں کرام کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر اللہ تعالی نے اپنا خاص فضل و کرم اور انعام و اکرام فرمایا اور انہیں صراطی مستقیم اور سیدھے راستے کا معیار و کسوٹی قرار دیا ہے شہارت کا یہ عظیم رتبہ اور مقام قسمت والوں کو ہی ملتا ہے اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے شہارت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ایمان اور صدق دل کے ساتھ اطاعت کرتا ہے پس وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے اپنا خاص انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام صدقین شہداء اور صالحین ہیں اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں سامعین اکرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائیں اور اسے دنیا کے ہر چیز دے دی جائیں مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس لوٹ جائیں اور دس مرتبہ قتل کیا جائیں راہ خدا میں بار بار شہید کیا جائیں صحیح بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہ رہا ہوگا رنگ خون کا اور خوشبو کستوری کی ہوگی صحیح بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلوارے گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے ان سے خون بہ رہا ہوگا وہ جنت کے دروازوں پر چھڑ دوڑیں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہے جواب ملے گا یہ شہدہ ہے جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی سامیانی کرام آج کے اس موقع پر ہم فلسطین کے شہید اور القدس کے شہید اسماعیل حانیہ شہید رحمت اللہ علیہی کے لئے بھی یہی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت قبول فرمائے اور اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے اس خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ